ہلو نمسکار اداب شلام شسری ایک آل کے امچھو کسے کائے کے روحالے کے ناچھی یہاں سب کیسن وانی ہاوار یو کیسے ہیں آپ لوگ میتروں آج کے اس ویڈیو میں ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں کہ اے اور سی نام بالے لوگوں کی جوری آخر کیسی رہے گی جیسے کی اے سے کسی کا نام عادت ہے اور سی سے کسی کا نام چنچل ہے تو آدت اور چنچل کی جوری کیسی رہے گی اس ویسائفر میں ہم بات کریں گے جیسے اے سے کسی کا نام عبینب ہے اور اے سے کسی کا نام انسو ہے تو اس کا جوری کیسے نہیں اے سے کسی کا نام عبینب ہے اور سی سے کسی کا نام چمپا ہے تو اس کی جوری کیسی رہے گی یعنی کی اے اور سی جس کسی بھی بیکتی کا نام اے سے شروع ہوتا ہے اور جس کسی بھی بیکتی کا نام سی سے شروع ہوتا ہے اور اگر وہ دونوں آپس میں بیباہ کرتے ہیں تو ان کی جوڑی کیسی رہے گی اس بیسائی پر میں ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں وہ آئیے چرچہ آرمب کرتے ہیں مطروں اے نام بالے جو لوگ ہوتے ہیں وہ میس راسی کے ہوتے ہیں اور میس راسی کے ہوتے ہیں اور ہمارا یہ انبھب ہے کہ میس راسی کے لوگ بہت زیادہ کروڈھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مالک ان کا سوامی منگل ہے اور منگل اگنی تتو ہے جس کے کارن سے میس راسی کے لوگ یعنی کی اے نام بالے لوگ بہت زیادہ کروڈھی ہوتے ہیں کس بات پر کس بسائی پر کس وقت وہ کروڈ میں آ جائیں گے یہ کہنا مشکل ہے اس لیے اے نام بالوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کروڈھ کو کم کریں گسہ کو کم کریں تب ہی وہ اپنے بیوہہک جیون کا شہی سکھ پرابت کر پائیں گے میتروں اے نام بالے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھتریے برن کے ہوتے ہیں جس کارن سے چھتریوں کا کام ہے لڑائی جھگرا مار پیٹ دیس کی رکشہ کرنا سیماسو رکشہ کرنا ایسا تو چھتریوں کا کھون جو ہے کافی گرم ہوتا ہے جس کارن سے وہ بات بات پہ تاؤ میں آ جاتے ہیں تو اے نام والے لوگ بس وہی گن ان میں بھی ہے کیونکہ ان کا ورن چھتریے ہیں اور بات بات پر میں وہ تاؤ میں آ جائیں گے بات پر میں وہ لڑائی جھگرا کرنا شروع کر دیتے ہیں اے جو ہے سو آڈ راسی ہیں اور میل راسی بھی وہ ہے جس کے کارن سے ان کا ہردہ بہت کٹھور ہوتا ہے وہ کٹھور نرنے لینے میں تھوڑا سا بھی ہشت کی شاہت نہیں رکھتے ہیں میتروں اے جو ہے سو موہیول راسی ہے چر راسی جس کے کارن سے وہ ایک جگہ رہنا پسند نہیں کرتے وہ گھومتے ٹہلتے ایسا کام کو وہ کھوجتے ہیں جس کام میں گھومتے ٹہلتے رہنا پڑے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یعنی کہ ایک جگہ ویٹ کر کے کام نہ کرنا پڑے کیونکہ ایک جگہ ویٹ کر کے اگر ان کو دس گھنٹا کام کرنا پڑے گا تو وہ ان کے لیے مجیدار باتیں نہیں ہوئی یہ اے نام بالوں کا سبحاب ہے گن ہے یہ میتروں سی نام بالے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی میس راسی کے ہی ہوتے ہیں جس کارن سے وہ بھی کروڈھی ہوتے ہیں ان کا بھی مالک سوامی منگل ہے جس کے کرن سے منگل جو ہے جو اگنی تتو ہے جس کے کرن سے سی نام بالے لوگ بھی کافی زیادہ کروڈھ میں رہتے ہیں گصہ میں کوئی چھوٹی موٹی بات ہوئی بس تاو میں آگئے جاؤ پھڑیا لو لڑ لو یہ سی نام بالوں کا سبحاب ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی چھتریے ورن کے ہی ہیں تو چھتریے ورن کے ہیں جس میل راسی اگر اے نام بالے مو بھول راسی ہیں تو سی نام بالے بھی مو بھول راسی ہیں گن ان دونوں کا سوان ہے سب کچھ شیم ہے لیکن کیونکہ دونوں کا اگنی تتو ہے اس لئے آگ کو ٹھنڈھا کرنے کے لیے جل کی آوش شکتہ پڑتی ہے نا کی آگنی کی اس لئے میرا یہ پرسنل ماننا ہے جن مکنڈلی سے ہٹ کر کے کی اے اور سی نام بالوں کا بیوہ نہیں ہو سکتا ہے اگر بیوہ ہوگا تو ان دونوں کو ہمیشہ لرائی جھگرہ مار پیٹ ہردنگ دنگ ہوتا رہے گا اس لئے اگر بیوہ نہ کرے تو زیادہ وہتر ہے اے اور سی نام بالے آپس میں اور اگر مجبوری ہے کرنا ہی ہے تو کرے لیکن اپنے دماغ کو شانت کر کے رکھیں گے جیور بھر تب ہی یہ بیوہ ٹک پائے گا نہیں تو پھر شمس ہے تو اب آپ سمجھ چکے ہوں گے اے اور سی نام مبالوں کی جوڑی کیسی رہے گی امید کرتا ہوں سمجھ میں آگیا ہوگا اگر سمجھ میں آگیا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبس کریں کریں ایک بھر سبھی کا بہت بہت دنیو بہت 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 بہت